بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے ترجمان سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کہا ہے کہ وزیر آزم ہاؤس کی جانب سے دو ہزار دس میں دفتر خارجہ کو لکھے گئے خط میں نہ کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی غلط اس خط کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں نمائدہ 24 نیوز ارفان ملک سے ارفان بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا سینیٹر کا دیکھئے فرحت اللہ بابر کا یہ کہنا تھا کہ اس خط کو جو کہ اب ویڈیا میں ریپورٹ ہو رہا ہے سیاسی بنیادوں پر استعمال کیا جا رہا ہے در حقیقت اس خط میں کوئی بھی نئی بات نہیں تھی اگرچہ حسین حکانی کو ویزیوں کے اجراء کے حوالے سے خط لکھا گیا تھا لیکن اس میں کہیں یہ انٹکھا گیا تھا کہ باقی جو نظام ایک ویزیو کا طریقہ کار ہے اس کو اوورٹیک کیا جائے اور اس حوالے سے جو خبری ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ویزیوں کی اجراء کے حوالے سے سہولت بنانے کے لیے یہ خط جہر کیا گیا تھا اور اس میں تمام لوپ جو ہے وہ استعمال کرنے کا کہا گیا تھا کہ جو مروجہ طریقہ دار ہے ویزیوں کے اجراء کا اس کو استعمال کیا جائے اس خط کو لکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو ویزیوں کے اجراء میں تاخیر ہو رہی ہے امریکی حکام کو وہ تاخیر نہ اور سرو پراپر چینل ان ویزیوں کا اجراء کیا جا سکے فرطالع بابر نے یہ واضح کیا ہے کہ اس خط کو سیاسی بنیادوں پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی بھی ایسی نئی بات نہیں ہے جو کہ روٹین کو اجراء ہے جی ٹھیک ہے ارفان ملک شکریہ